بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چار شیئر کرنی ہے صدر مملکت فانس گئے ہیں مشکل میں فانس گئے ہیں بلکہ دھنس گئے ہیں آج ویسے ان کا آخری روز ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد وہ سٹیک کریں گے یا وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس پہ بھی ساتھ بات کریں گے لیکن کس مشکل میں فانسے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے وہ فیصلہ آگیا ہے سپریم کورٹ کا جس پہ میں نے ویڈیو کی تھی صبح اور آپ نے دیکھ لیا اسی طرح کوئی فیصلہ آیا ہے عادل راجہ کو خبریں کون دے رہا ہے یہ بڑا حساس موضوع ہے اور بہت ہی اہن سٹوری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مخاصمت بڑھ رہی ہے لفظی گولہ باری بڑھ رہی ہے دشمنی بڑھ رہی ہے یہ کیا چکر ہے ایسا کیوں ہے لیکن سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو پریس کیجئے ہمارے جو وارٹر پراجیکٹس ہیں آپ کا تعاون اور اللہ کا کرم یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور وہ الحمدللہ بہت ہی زور شور سے چل رہے ہیں آپ کا بھرپور تعاون ہے اس میں اور جو باقی جگہیں ہم نے مار کی ہوئی ہیں ان غریب لوگوں کی امیدیں ہیں آپ کے ساتھ وہ بجلی چینی آٹا کچھ نہیں مانگ رہے ہیں صرف وہ پانی مانگ رہے ہیں اس دور میں بھی اور ویلچئر پراجیکٹس بھی چل رہے ہیں یہ سب کچھ ڈسپلی ہو رہا ہے فردر ڈیٹیل کے لیے آپ اٹھ سیپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آج ہیں جناب یہ صدر صاحب بری طرح پھنس گئے ہیں لیکن صدر صاحب کے پھنسنے یا دھنسنے سے پہلے میں ایک اور خبر بتا دوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے غریب پہلے رگڑا گیا تھا یہ میں اب کیا کہوں یہ ریاست کش ہے یہ غریب کش ریاست ہے یہ بڑا ایک اللہ معاف کرے اس طرح کا غریبوں کو کرش کر رہی ہے یہ ریاست دھرتی ماں کی جیسی ہوتی ہے لیکن یہ جو غریب کش پالیسیاں ہیں حکومت کی ریاست کی بہت افسوس ہو رہا ہے پچھلے بلوں کو لوگ رو رہے ہیں آپ نے اور بجلی مہنگی کر لی ایک پیغام دیا غریب کو جو کرنا ہے کر لو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تمہاری سنیں گے بھی نہیں اور اگر غریب کی بجلی سستی نہیں ہوتی تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے ان لوگوں کے مفت بجلی تو بند کرو حالت یہ ہے آج پاکستان بار کانسل نے ان گیارہ ججز کے جس کے میں نے ویڈیو بھی کی تھی گیارہ ججز کی جو کرزہ دیا جا رہا ہے کروڑوں روپے کا بلا سود پاکستان بار کانسل نے اس کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ نہ کیا جائے غریب کو کرزہ دیا جائے تو وہ بائیس پچیس فیصد پر مجھے یاد ہے ایک ٹیچر ہمارے گاؤں کے ٹیچر انہیں کہا جی میں نے کرزہ کے لیے اپلائی کیا یہ بیسک سیلریز پر تو پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ان کو کرزہ اس پہ سود پہ ملا وہ کہتے ہیں جی مجھے دوارہ کرزہ چاہیے تھا وہ پچھلے کی میری صرف دو کس نے رہتی تھی تو میں کہتا رہا میں نے کہا جی میری دو کس نے رہتی ہیں مجھے بہت کرز کی ضرورت ہے تو وہ پھر انہیں کہا نہیں جی ایک کس بھی رہتی ہونا آپ کو نیا نہیں دیں گے غریب کے لیے یہ پالیسیاں ہیں ججز کے لیے یہ پالیسیاں ہیں مطلب ان کی بجلی فری ہے ان کا کھانا پینا ٹرانسپورٹ خان سامن مالی ڈرائیور پتہ نہیں کیا کیا پیٹرول سب کچھ گھر رہائش سب کچھ فری ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ روپے ان کی تنخائیں ہیں پھر بھی ان کا گزارہ نہیں ہوتا اب ان کو کرزہ چاہیے ان کو کروڑوں روپے کا ایک ایک بندے کو کرزہ چاہیے اور وہ بھی بلا سود چاہیے اب آپ اندازہ کیجئے ایک ایک ٹکٹ میں دو دو مزے ہیں تو یہاں یہ چل رہا ہے اور غریب روزانہ ہی رگڑا جا رہا ہے صدر صاحب بری طرف ہاں سے گئے صدر صاحب کس طرف ہاں سے ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک دھمکی آمیز اعلامیاں جاری کیا ہے اور پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو صدر صاحب کو آف در ریکڈ کہتے رہے کارز کرتے رہے ایسے جس بھیجتے رہے وغیرہ وغیرہ آکے جی آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرو یہ پریشر جب بڑھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان صدر میں جو حل چل مچی اور کچھ ٹائپ پہ سٹوری در ادھر ایکٹیو ہوئے تو وڑے گھر پتہ چل گیا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے تو وہاں جب وڑے گھر پتہ چلا تو پھر وڑے گھر سے دو شخصیات آ گئیں اور انہوں نے خیر سے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ہے صدر صاحب نے تاریخ نہیں دی اب اس کے بعد صدر صاحب پہ اتنا پریشر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ صدر صاحب ان کا فون ہی نہیں اٹھا رہے پی ٹی آئی کا فون ہی نہیں اٹھا رہے یعنی آج ان کا ویسے ہی آخری دن ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا وہ سٹیک کریں گے فیلحال تو یہی تھا کہ وہ سٹیک کریں گے اور ان کو پی ٹی آئی کی بھی یہی خواہش تھی کہ صدر صاحب سٹیک کریں تاکہ ایسا نہ ہو کل کو عمران خان کو کوئی کپٹل پنشمنٹ مل جائے تو ہماری امید ہونی چاہیے کہ صدر صاحب ان کو کوئی ماف کر دیں یا کم کر دیں یا کوئی کپٹل پنشمنٹ اگر کوئی ان کو سزائے موت کی ہوتی ہے تو اس کو عمر قید میں بدل دیں وغیرہ وغیرہ ان کے اختیارات تو ہوتے ہیں نا تو وہ خود چاہ رہے تھے اب ان سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت اپنا دستوری فریضہ نبھائیں ذرہ دیکھئے گا سئی یہ کس طرح کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک دھمکی آمیز ڈیمانڈ ہے دستوری فریضہ یقینی بناتے ہوئے آئین کی بالا دستی یقینی بناتے ہوئے بلا تاخیر ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں یہ اعلامیہ ہے پیچی آئی کا آئین کی بالا دستی صدر کے منصب کا قلیدی تخاظہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا یہ دھمکی ہے دھمکی تھریٹ ہے صدر کو اپنی جماعت کی طرف سے انہیں اگر اعلان نہ کیا تو آئین کی بے حرمتی اور عوام کے بنیادی آئینی دستوری و جمہوری حقوق کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے یہ ایک فتوہ لگا دیا ہے صدر پر کہ آپ نے اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا تو یوں سمجھنے کہ آپ نے آئین توڑ دیا اسی صدر صاحب نے آئین توڑا تھا آپ کو یاد ہے وہ اسمبلیاں ڈیزول کر کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا تھا کہ صدر نے آئین توڑا ہے آپ کے لئے صدر نے آئین توڑا اور ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کہہ دیا کہ صدر آئین شکن ہیں اور آئین توڑا عمران خان نے بھی آئین توڑا کاسم سوری نے بھی آئین توڑا لیکن اب وہ اگر انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آئین توڑنے کے اور عوام کے دستوری جمہوری حقوق کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے صدر صاحب نے ابھی ابھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کسی بھی اہم پی ٹی آئی رہنما یا کسی بھی پی ٹی آئی والوں کا نمبر اٹھانا ہی بند کر دیا ہے ان کو بلکل ہی گھاس نہیں ڈال رہے اور وہ بلکل کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اپنی سکن سیو کرنی ہے تو اب معاملات گھمیر ہو گئے ان پر بہت زیادہ پریشن ہے کہ آپ یہاں پر الیکشن کی تاریخ دیں نوے دن کے اندر جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اور صدر صاحب نے اگر تاریخ دے دی ادھر سے الیکشن کمیشن کی تاریخ اور آگئی تو پھر معاملہ سپریم پورٹ چلا جائے گا اور جو بہت ہی پھڑا پڑ جائے گا اسی پھڑے کے پیش نظر دو شخصیات نے ملقات کی تھی اور پھر صدر صاحب وہاں ایوان صدر میں خموشی چھا گئی یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے عادل راجہ کو خبریں کون دے رہا ہے عادل راجہ اور فیصل واؤڈا ان میں ایک تلخی ہوئی ہے ایک لفظی گولہ باری ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے یہاں پر ٹویٹر پر یا ایکس پر اب آج کل اس کا نام نیا نام ایکس ہے تو خیر عادل راجہ نے ایک بات کی ہے کہ سورسز کلیم پیمپ مسٹر فیصل واؤڈا is trying for the reconciliation between میجر جنرل فیصل نصیر and لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم آسم منیر has shifted his weight towards ڈی جی آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم میجر جنرل فیصل نصیر may be sacked once لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم gets the notification of his service extension یہ عادل راجہ کا ٹویٹ ہے کہ فیصل واؤڈا سلو کرانے کی کوشش کر رہا ہے جنرل ندیم انجم اور جنرل فیصل نصیر کے درمیان اور ان کے بقول ان دونوں میں لڑائی چال رہی ہے اور یہ عادل راجہ نے تو کہہ دیا اب پی ٹی آئی کا سارا سوشل بیڈیا کہہ رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے درمیان لڑائی چال رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ آسم منیر صاحب نے اپنا وزن ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کے پلڑے میں اگر ندیم انجم کو ایکسٹینشن ملی تو فیصل نصیر صاحب کو سیک کر دیا جائے گا یہ عادل راجہ کے بقول اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا اسی پہ جد گیا اور انہوں نے وہ وہ مغلزات آپ کو پتا ہے کہ بکنا شروع کر دیں اور جس طریقے سے بھی اب میں فیصل وارڈا صاحب وہ میرے لئے کبھی بھی کوئی اس طریقے سے نہیں رہے کوئی قابل ذکر یا بہت ہی اس حوالے سے کیونکہ ان کی زبان سے مجھے اتفاق نہیں ہے ان کے لہجے سے ان کے رویے سے وہ بوٹ لے کے لائیو ٹاک شو میں آگئے تھے کاشف حباسی کے شو میں اور ویسے بھی ان کا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ فیصل یہ عادل راجہ کو خبریں کون دے رہا ہے بھائی بات یہ ہے مجھے کچھ چیزوں کو پرسنل پتہ ہے کوئی چیزیں یہاں پہ نہیں بتائی جا سکتی ہوتی ہاں ساری ہماری ذمہ داری نہیں ہے اوروں کی بھی بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے کچھ پرسنل چیزوں کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اور فوری طور پہ عادل راجہ کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندر کا مندہ خبر دے رہا ہے ٹھیک ہے نا اب بھی ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ عادل راجہ کے پاس اب ان کا یوٹیوب چینل بند ہے لیکن وہ یوٹیوب فوری طور پہ وہ بھی لاک کر دیتے تھے اور اب وہ فوری طور پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ٹویٹر پر اپنے ویڈیو جاری کر دیتے ہیں ابھی کچھ چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان تک خبریں کون پہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان تک خبریں کون پہنچا رہا ہے ان تک خبریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جی ایسی ایو کو پتہ نہیں ہے کہ ان تک خبریں کون پہنچا رہا ہے عادل راجہ تک تو اس کا بھی ذرا منجید علی ڈانگ پھیرنی چاہیے اس کا بھی میں تو آپ کو پتہ ہے میں عادل راجہ کے خلاف متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں کہ جس تھالی میں اس نے کھایا ہے بے شرم اسی میں چھید کرنے لگا ہے اس کو تو میں دل کی گہرائی سے بغیر کوئی اور مطلب لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو دشمن پاکستان اور پاکستان کی فوج کا دشمن سمجھتا ہوں کیونکہ جو بندہ جس ادارے میں رہا ہو اسی ادارے پر وہ کیچڑ اچھا لے تو پھر تو پاکستان پر اچھا لہا ہے نا لیکن یہ فیصل وارڈا نے کیا کہا ہے اس کا ٹوئیٹ مجھے پڑھنے کی بھی دل نہیں کر رہا کیونکہ یہ وہ وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں کسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں میری جان راجہ تیرے گھر والوں کی مہربانی ہے کہ تیرا بتایا ہوا میرا کاروبار آسمان سے باتیں کر رہا ہے تمہارے گھر والوں کا سٹیمنا اور اوور ٹائم کرنے کی کیا ہی بات ہے میں سوچ رہا ہوں کچھ اور برانچیں کھول لوں ہیں اور تیرے گھر والے بے رزگار تو سیوی بھیج تم ذات کے گھٹیا اور بے غیرت جو اپنی بزرگ ماں کو پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے ہو وہ جو تم نے میری ویڈیو لگانے کے جھوٹے دعوے کیے تھے وہ تو اپلوڈ کر دے دیکھنا ہے میں کیسا لگتا ہوں مشورہ یہ ہے کہ بھاوی سے بھی پوچھ کر اپلوڈ کرنا جیسے تیرا یوٹیوب بند کر آکے تجھے بھیکاری بنایا ہے ویسے ہی اپنے سنیے گا ذرا ویسے ہی اپنا بھیکاری بنایا ہے اپنے خبری باپوں کو پیغام دے دو کہ بہت جلد ان کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے بھابی کو میرا سلام اور میرے بچوں کو میرا پیار یہ زمان سے تو میں اتفاق نہیں کرتا لیکن یہ جو یہ جو لائن ہے نا کہ اپنے خبری باپوں کو پیغام دے دو کہ بہت جلد ان کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے فیصل ووڈا تسلیم کر گیا ہے کہ اسی ادارے کے اندر سے لوگ ہیں جو آدل راجہ کو خبریں دے رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے خبری باپوں کو کہہ دو جو تمہیں خبر دیتے ہیں کہ ان کے بہت جلد ان کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے کسی ایک کا تو ٹرانسفر بھی ہوا تو وہ ٹرانسفر واپس کرانا پڑا یا کیوں کرنا پڑا ٹھیک ہوگیا نا اب بات یہ ہے کہ کون ان کو خبریں دے رہا ہے بہت ساروں کو معلوم ہے اور ادارے کے اندر سے آدل راجہ کو خبریں مل رہی ہیں اور اس وجہ سے ریکویسٹ ہے ہماری آر وی چیف صاحب سے کہ ایسے لوگوں کے یہ بھی اپنے ادارے کی بھی منجید اللہ ڈانگ پھیریں ٹھیک ہوگیا نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ادر وائز آدل راجہ تک خبریں پہنچتی رہیں گی اور وہ پاکستان کی اسی طرح دشمنی کرتا رہے گا اسی طرح انتشار پھیلاتا رہے گا اب تو حالت یہ ہے کہ یوتھیوں نے تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے یوٹیوب پر اپنے ٹویٹر پر اپنے باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی آدل راجہ سے فلاں فلاں کیسے ڈرتا ہے یہ کہنا شروع کر دیا بقاعدہ ٹھیک ہوگیا نا انہوں نے فیصلہ آ گیا وہی فیصلہ جس کا میں نے آپ کو پریڈکشن بھی کی تھی ظاہر ہے جو بینچ تھا اسی طرح فیصلہ آیا کیا معاملہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ساسو ماں کی آڈیو لیگ ہوئی وہ تارک رہیم صاحب ہے ایڈوکیٹ ان کی میسس کے ساتھ ان کی آڈیو تھی اور وہ آڈیو میں بار بار ذکر کر رہی تھی اپنے داماد جس سمرتہ بندیال صاحب کا پھر انہوں نے منی بختر صاحب کا بھی ذکر کیا کچھ اوروں کا بھی ذکر ہوا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں مرشلہ لگائیں لیکن یہ کم بخت مرشلہ بھی نہیں لگاتے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان نہیں آتے یہ پاکستان کے دوست ہیں یہ ہیں جن کا داماد سب سے بڑی منصف کی کرسی پہ بیٹھا ہے ان کے ساتھ کہہ رہی ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ کم بخت مرشلہ بھی تو نہیں لگاتے تو اس قسم کی آڈیوز پھر وہ انہیں ایڈوکیٹ کی یعنی تارک رہیم صاحب کی قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ بھی ایک آڈیو آئی پھر وہ عابد زبیری صاحب کی آڈیو بھی آئی یہ آپ کو پتہ ہے وہ پروید علی صاحب کے ساتھ جو ابھی بھی سپریم کور بار اسوسییشن کے صدر ہیں اور کچھ اور بھی اس طرح کے آڈیوز آئیں تو حکومت نے ایک کمیشن منا دیا جسٹس قاضی فائدی صاحب یعنی آنے والے چیف جسٹس کے انڈر اور ایک اس کمیشن کا ساتھ تھا یہاں پہ آمر فاروق صاحب جسٹس آمر فاروق اور ایک جسٹس نئی وقت طرف غان بلوچستان ہائی کورڈ کی چیف جسٹس یہ تین لوگ تھے اور پھر جسٹس بندیال نے اس کمیشن کو روک دیا پانچ رکنی بینچ نے اس کمیشن کو روک دیا حکومت نے جا کے اعتراض کیا کہ سر آپ بھی اٹھے اس بینچ سے جسٹس اجاد الحسن بھی اٹھیں اور جسٹس مریب بھی اٹھیں کیونکہ آپ کا کلیش آف انٹرس آ رہا ہے آپ کیسے اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی ساس کی آڈیو اور اپنی ساس کی آڈیو کی کل کو یہی پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کی ہے کہ جب ارسلان افتخار کا معاملہ آیا اور اعتراض ہوا تو چیف جسٹس اس وقت کے افتخار جودی صاحب بینچ سے اٹھ گئے کل کو آپ لوگوں نے ہی یہی فیصلہ کیا یا فیصلہ دیا اور ججمن یہی تھی کہ جسٹس قادی فائد عیسیٰ عمران خان کا کوئی کیس نہیں سن سکتے کیونکہ یہ تینوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف کیس کی ہوں ہیں اس وجہ سے وہ کلیش آف انٹرسٹ ہوگی تو اس وجہ سے یہ کوئی کیس یہاں پہ آپ کو بھول گیا آپ اپنی ساس کا سن سکتے ہیں افتخار چودری اپنے بیٹے کا نہیں سن سکتا جسٹس قادی فائد عیسیٰ عمران خان کا نہیں سن سکتا لیکن آپ اپنی ساس کا سن سکتے ہیں آج انہوں نے اعتراضات پچھلی حکومت کے مسترد کر دی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کس طریقے کا اودھم مچا ہے اور کس طریقے سے چیف جسٹس بندیال صاحب نے غرق کیا ہے انصاف کو اور سپریم پورٹ کی تقریم کو اور اس ٹولے نے پورے نے کس طرح سے غرق کیا ہے وہ عابد زبیری جس کی آڈیو خود لیک ہوئی ہے پرویز الہی کے ساتھ وہ پیٹیشنر ہیں وہ لے آئے ہیں وہ پیٹیشن وہ درخواست گزار ہیں اور جن کی ساس کی آڈیو ہے داماد صاحب وہ بیٹھے ہیں بینچ کے ہیڈ بنے ہوئے یہ انہا لیلہ پڑھ لینا چاہیے پاکستان کے نظام انصاف پر اور فیصلہ وہی آنا تھا جو سب کو نظر آ رہا ہے تو آ گیا جناب انہوں نے اعتراضات وہ خیر سے وہ اڑا دیئے انہوں نے کہا یہ تو عدلیہ پر حملہ ہے یہ تو ججس پر حملہ ہے یہ تو انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے اتحادی حکومت یہ تو حملہ کیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے یہ کیسا حملہ ہے بھائی اگر بہت زیادہ حکومت کو رگڑنا ہے اگر میں سچا ہوں میں تو ایف آئی اے کو بھی کہوں گا باقی اداروں کو میں عدالت میں بھی جا کے درخواست دوں گا میں کہوں گا جی اس کی فوری طور پر فرنزک آڈڈ کروائی جائے اور اگر یہ جھوٹی نکلی یہ فیک نکلی جالی نکلی تو پھر میں مقدمہ کروں گا کم از کم یہ تو ہے نا اتنا تو کہا اور میرے تو کیا سورسز ریسورسز سب کچھ ایک محدود لیکن جہاں معاملہ ہو چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ تو آڈر کریں فوری طور پر کہ اس کو فوری طور پر پہلی فرصت میں اس کی فرنزک آڈر کروائیں یہ مجھ پہ الزام لگیا میری ساس پہ میرے گھار والوں پہ ساتھ جسٹس منیب پہ جسٹس ایاز الہیسن پر وغیرہ وغیرہ ان پہ الزام لگیا سپریم گورٹ پہ الزام لگا رہے ہیں اب ہی اس کی فرنزک کروائیں فارمر وزیر داخلہ رانا سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس کی فرنزک کروا چکے ہیں اور یہ ساری کی ساری آڈیو لیگز بالکل ٹھئی جائیں سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ہے نا تو کرواؤ بھائی اب فرنزک کرواؤ اور قادی فائدیسہ صاحب کو اس کمیشن کو اگر کام کرنے دیا جاتا تین رکنی کو تو آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جاتا اس دودھ کا دودھ تو ان کو نہیں چاہیے تھا نا کہ ہو جائے اور یہ سارا معاملہ عوام کے سامنے آئے اور اگر یہ ریپورٹ آتی کہ جی واقعی یہ وہ خوش دامن ہیں جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کی خوش دامن ہیں جنہوں نے ان کے دامن کو داغدار کیا ہے تو پھر یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا نا آجائے بھائی جی پیپس پارٹی اور نون لیگ میں مخاصمات بڑھ رہی ہے بیانات پہ بیانات آ رہے ہیں مولانا صاحب نے بھی پیپس پارٹی سے متعلق بیان دیا باقی لوگوں نے بھی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ چینی کا فیصلہ ہے یہ تو نوید کمر کا تھا ہم تو سارے معصوم تھے اور اس کے بعد رانہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ فیصلہ تو متفقہ تھا لیکن خواہش عاصف علی زرداری صاحب کی تھی تو اس وجہ سے اور دانیال چودری صاحب نے کہا ہے کہ جی پیپس پارٹی نے ہی کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد میں جائیں ہم تو خود کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کرا دیں اور آگے پھر مرتضی حسن مرتضی صاحب نے جواب دیا کہ وہ پہلے دانیال صاحب تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب پہلے تنظیم سازی کر لیں بعد میں جو ہے نا یہ کریں وہ کر تو یہ بہت سارے بیانات کیا معاملہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ان کی کلیش آگئی ہے کیا چکر ہے سمجھ چکر یہ ہے کہ انتخابات میں یہی دو بڑی جماعتیں جا رہی ہیں ابھی تو سلیم صافی صاحب نے جیسے کہا کچھ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے وسوق سے نہیں کہہ سکتے کہ بلے کا نشان ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اب یہاں تو یہ ہے نا کون ہوگا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے جنہوں نے ٹکٹ کروڑوں روپیز دے کے لیے تھے انہوں نے واپس کرنے شروع کر دی ہیں وہ چھپ گئے ہیں وہ بہت سارے ان میں سے اپنے پیسے مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب اندر چلے گئے ہیں ان کے باہر آنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے تو پارٹی تباہ برباد ہو گئی ہے تو اب جو مقابلہ ہوگا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سنا ہے وہ اگلے ہفتے دو ہفتے میں یا اگلے منت مریم نواز صاحبہ سندھ کا دورہ کر رہیں گے اور وہ سندھ میں تقریریں چکریریں کریں گی تو وہ بھی پھر ساتھ آپ کو پتہ ہے اور یہاں پہ یہ پنجاب میں جنوبی پنجاب میں اور یہ ادھر ادھر اس طرح کے ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو مقابلہ جو ہوگا نا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہوگا اس وجہ سے بیانات بھی آ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیانات جلسوں میں بھی آپ دیکھیں گے یہ بیانات کی وجہ یہ ہے لیکن نون کو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے میں تو مولانا صاحب کے بھی اس بیان سے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ بھئی آپ نے حکومت کی ملکے کی آج نیر بخاری صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ زد کرتی تو آج الیکشن ہو چکے ہوتے اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی ہم عدم اعتماد میں اور حکومت میں آگے چلانے کے لیے گئے ہیں ادروائیس ہم نہیں جا رہے تھے تو نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس چار وزارتیں تھی بڑی اچھی وزارت ان کے بیٹے کے پاس تھی وہ چھوڑ دیتے تو حکومت گر جاتی ہے ان کے بغیر بانی نہیں سکتی تھی اور پھر وہ الیکشن ہو جاتے اور یہ با ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے نون والے بھی کہیں کہ جناب یہ پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا نہیں کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے بھائی کیبنٹ سسٹم میں یا پارلیمنٹری سسٹم میں کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ ہوتا کہ ایک وزیر سے اگر کوئی مسئلہ گڑ بڑ ہو جائے تو پوری پوری کابینہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے پوری پوری کابینہ وہیں پہ ریزائن کر جاتی ہے بلکل ایسے ہی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تو اب اگر پیپلز پارٹی نے کہا تھا تو آپ نے امنہ و صدق نہ کیا آپ نے مانا اس کو منوان تو اب آپ نے کہنے کے مجاز نہیں ہے کہ جناب یہ تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا تھا چینی اگر آپ نے باہر امپورٹ کرنے کی باہر بھیجنے کی اجازت دی تو صرف اس میں نویت کمر نہیں آئے گا اس میں سارے آئیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کابینہ کی منظوری ہوتی ہے تو اس میں اگر کال کو ہم اسد عمر پر اور ان لوگوں پر تنقید کر رہے تھے تو آج بھی کوئی ایک شخص فرد واحد ایسا نہیں کر سکتا کہ زرداری صاحب کے اگر خواہش تھی باہر چینی بھیجنے کی تو آپ نہ بھیجتے آپ کو نہیں پتہ تھا آپ کاکے تو نہیں تھے آپ کوئی پتہ تھا کہ اگر بھیجی تو یہ قیامت آ جائے گی اور وہ بھیجی ہے تو اسی طرح سے قیامت آ گئی ہے تو بس یہ مخاصمت یا یہ بیانات جو ہیں متوقع ہے کچھ بڑے اہم ذرائع بتا رہے تھے اور پھر وہ وہاں یہ پنجاب میں بھی ان میں ٹسل گھمسان کا رن پڑے گا یہ وہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑی بمباسٹک ویڈیو آنے کو تیار ہے انتظار ضرور کیجئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو بساندھائی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ